پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے میٹکس کے ایڈ جائنڈ کی ڈیفنیشن پڑی تھی اور یہ سیکھا تھا کہ کسی بھی سکیئر میٹکس کا ایڈ جائنڈ جو ہم لوگ کیسے فران کر سکتے ہیں میٹکس کے ایڈ جائنڈ کی ڈیفنیشن کو ایک وقت سے ریکال کر لیتے ہیں اگر آپ کو ایک کوئی بھی سکیئر میٹکس ہے جس کا آوری ہی جنرل کیا ہے آنقر اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹکس آپ کے پاس ایڈ جس میں ایڈ جیس میں ایڈ ہی روز اور اینڈ ہی کالنس جانرل بات کریں گا پڑا کسی بھی سکیئر میٹکس کی آپ کے پاس ایک مٹریس ایڈ جنرل سکیئر میٹکس جس کا آوری این قراصہ ہے اس میٹکس کا ہر آپ لوگوں نے اگر آپ کو اس طرح کا کوئی جنرل میٹکس دیا گیا ہے اس کے میٹکس اے آپ کیا کریں اس میں جتنی بھی انٹیز مجود ہیں ایسے طرح اس سے نیکس جو انٹری ہے لیٹسے ای وان ٹو کی جگہ آپ کا کریں ای وان ٹو میز ای وان ٹو جو انٹری ہے اس کا کو فیکٹر لکھ دیں اس طرح جتنی بھی میٹکس اے میں انٹیز مجود ہیں سب ہی انٹیز کی جگہ جو ہے وہ اس طرح ان کا کو فیکٹر لکھ دیں ہے اور اس لکھتے لکھتے ہیں جب آپ ای این این تک پہنچیں گے جنرل اے این این کی جگہ آپ کپٹل اے این این لکھ دیں گے کیا این ٹو اور این ٹو اور اینڈ کالم میں جو انٹری موجود ہے یہ وزی اس مال این این اس کا کو فیکٹر ہے انٹر آ کے پاس اگر آپ کو کس کوئی انقلاص ان اور کرسکوئے میکٹکس ہے ماترکس میں جتنی بھی انٹیز ہیں سب ہی انٹیز کی جگہ انتیز کا کو فیکٹر جو رکھتے ہیں کو فیکٹر یاد رکھیں کوئی نہ کوئی یکریرین نمبر ہوتا ہے تو ہر انٹری کی جگہ اس کا کو فیکٹر جو آپ کو ملتا ہے آنسل میں کو فیکٹر آپ لکھتے جائیں تو آپ کو کیا ملے گا ایک نیاء میٹکس مل جائے گا جس ماترکس کو میکٹس کا ٹرانسور لے نا اس کی روز کو کالا میں چنج کر دیتے ہیں جیسے پہلے روک ہے آپ کے پاس capital A1, 1, capital A1, 2 and so on capital A1 and تو یہاں پہ کیا کیا ہے capital A1 capital A1 and so on capital A1 and اس روک کو کیا کر دیا ہے کالا میں چنج کر دیا ہے اس طرح جتنی بھی روز لکھیں ہیں سبی کو کیا کر دی ہیں ہم کالا میں چنج کر دیں تو آپ کو اندین کیا ملے گا ملے گا original میکٹس کا جو ہے وہ مل جائے گا تو جو بھی تھا اس کا ٹرانسپور لے لیں گے جب ٹرانسپور لے لیں گے تو آپ کو یہ والا نیا میٹکس ملے گا ابھی جو آپ کو نیا میٹکس ملا ہے اس میٹکس کو کہیں گے ایڈ جائنٹ آف اے اس اریجنل میٹکس کا جس میٹکس کی انٹیز کی جگہ لوگوں نے یہاں پہ ان کے کو فیکٹر جویاں لکھے تھے ٹھیک ہے اسٹارٹ میں آپ کو اریجنل ایک میٹکس اے گیمن ہوگا mother a کو use کرتے ہو ایک نیا میٹکس بناں DAY کیسے بناں نہ ہے ایک ہر ہیںری ریکی جگہ لوگ نے کیا کردھنا ہے اس کا کو فیکٹر جو ہے ان انٹرز کا لکھ دیاadores جب کو فیکٹر لکھیں گے آپ کو نیا میٹکس بی ملے گا ڈے ہیں اب اس میٹکس بی کا کہہ لیں گے آپ لوگ ٹرانسپور لیں گے جب آپ ٹرانسپور لیں گے تو آپ کو اکا ٹرانسپور جو نیا میٹک سے ملے گا یہ میٹکس کیا ہوگا یہ جو میٹکس آپ کو سٹارٹ میں دیا گیا ہوگا میٹکس ایس مترکس کیا ہو گا ایند ہوگا ٹھیک ہے تو ایڈ جائن کی دیفنیشن کیا ہے اس میں آپ کو یہاں پہ ورڈنگ میں بھی لکھا بڑھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو یاد بھی کر سکیں تو ورڈنگ میں جنرل جائن کی دیفنیشن یہ ہے ایڈ جائن ایڈ جائن اووو سکیر مٹرکس لیٹس اے اووووووڈر اینڈ کراس n is defined as transpose of a matrix obtained by replacing each entry of matrix a by its co-factor of a matrix square matrix a is defined as transpose of a matrix transpose of a matrix transpose of a matrix transpose of a matrix a matrix a is� by its co-factor its co-factor a matrix a has to replace a matrix a موسیقی ملے گا اس کا کیا کریں ٹرانسپور لے لیں تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو ارجنل میکٹکس اے کا ایڈجائن مل جائے گا یہ ہے ایڈجائن کی ڈیفنیشن یہاں پہ نیکس اگزیمپل کیس حال کی ہیں یہ ایڈجائن فرنوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آسان اگزیمپل سے سٹارٹ کیا ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ٹو کراس ٹو اوڈر کا میکٹکس ہے آپ سے کہا جائے کہ اس کا ایڈجائن دیشائن کی ایڈوڈ کر ریلارہ کی میکٹکس کا ایڈجائن آپ لوگاheart کو یوز کرتے ہیں آہوں کر سکتے ہیں کہ ڈیفنیشن کیا کریں انٹرچین کر دیں انٹرچین کر دیں اور ڈیفنیشن کا ایڈجائن کی مل جائے گی لیکن یہ ٹو کراس ٹو کراس ٹو کو تک کس مٹرک کر یا جیناٹری خیال نہیں کرتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کو فیکٹا کو یوز کرتے ہو ای بھی جو ملے گا تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے میکٹس بھی از اکول ٹو کو فیکٹر کہ کیوں آپ کی پاس اینٹری اے ہی ہے اس کا کو فیکٹر ہے اس کے بعد مجھوڑہ بھی ہے فسنید کی وقت تو ایسا ہے جو مجھوڑ ذا بھی ہے مجھوڑ میں خائم زندگی خیال کے باتے کے بعد اس کے بعد اس مٹس کا ٹرانس پر لیں گے جو ٹرانس پر ہوگا ہمیں ارجنل مٹس اے کا ڈجانڈ جو ہے وہ دے گا بائی ڈیفنیشن تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں مٹس اے میں جتنی بھی انٹیز موجود ہیں سبھی کو فیکٹرز جو فرننٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے ایلیمنٹ اے کی ایلیمنٹ اے کا کو فیکٹر کیا ہوگا ایلیمنٹ اے کے کو فیکٹر کو ہم جو ہے جو کہ پہلے روہ پہلے کالن والی انٹی ہے اس کو ہم کیاپٹل اے ون ون سے رپریزنٹ کریں گے کو فیکٹر کا فارملا کی آتا ہے منس ون کی پاور میں ہمیں جو آئی او جے یہاں پہ منچن کی ہوتے ہیں ان کو ان کو پاور سے ملک کے ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ آئی کی ویلی بھی ون ہے اور جے کی ویلی بھی ون ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آنسر آجے گا ون پلاس ون اس کے بعد ساتھ میں ملٹší کرنا ہے ہم لوگوں نے اسی انٹری کا مانٹر جس کا کو فیکٹر لکھ رہے ہیں تو ای کا کو فیکٹر لکھ رہی ہیں پہلے روہ دکھر ہے یا ہی کو فیکٹر لکھ رہی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا م ون بیس پہلے روہ پہلے کالن والے اس کا ملٹی ہوں ساتھ میں ملٹی ہوگا اس کے بعد Next مجید simplify کرتے ہی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا م Positive videos پہلی رور پہلے کالنم والی انٹری کا تو مائنر کیسے فانوڈ کرتے ہیں جس بھی انٹری کا لوگ انہیں مائنر فانوڈ کرنا ہوتا ہے اس رو اور اس کالنم کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیلیل کر دیتے ہیں باقی جو انٹریز بجتی ہیں ان کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ مڈلائی کر دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس انٹری کا مائنر ہوتا ہے تو باقی ایلمنٹ صاحب کے بعد صرف ایک ہی بچ رہا ہے جو کہ کی ہے دی ہے یہاں پہ مجھے لکھ دیں گے صرف دی کا ہی مشکلہ ہوگا جنگ کے nogle یعنی بس میں دی کے لجب مرشد بخواب آخر جب ہم لوگوں نے یہاں پہ ملٹیپلائی کر دینا ہے جیänder کاری میں لوگوں نے دیترمین ملپلائی کرنا ہے ملپلائی نہیں کرنا تو سورپ نڈر کو ملپلائی نہیں کرنا یہاں پر جس میں ایک ہی انٹری آج ہی جو کی انٹری کی ہے پھر دی اے کرتے ہیں مانس ایک مال کی پہاور سورپ آجے گا سورپ آجے گا اور سورپ نڈر کو بیٹرمن ایتا ہی اگر آپ کے پاس ڈیٹرمن ایتا ہی ہے وہی انٹی اتھی ہے جو اس ونک آردڑ کے میکرس کے اندر انٹری لکھی ہوتی ہے تو یہاں پہ انٹری دے لکھی ہوئی ہے تو اس ونک آردڑ کے جانبیو ہیں وہ ڈی ہوگا سیم گے، اس کے بعد بان کو ڈی سے مرگ کریں گے تو انصر آنک پاس آجے گا ڈی تو یہ ڈی کیا ہو گئے ہے ای ون ون کیا آگیا ہے میز کہ پہلی روح پہلے کانوالی انٹری کا کو فیکٹر آگیا ہے تو وہ کس کے ایک 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 two ڈی ہوا پہلے جیسا کہ انہوں نے ڈریکٹ لیکھا ہوڑا ہےیا آپ انہوں نے اس طرح پورا سال کر کے وہاں سے نہیں لکھا هوہ کو فیکٹر میں نے اقول ہی آرہ وسار میں صرف کئی ہے انہوں نے ڈرکٹ لیکھ دیا ہے کہ ا Escört میں جو پہلے روز اور پہلے ہونکہ ہوتا اس کا پڑھاگا دی ہوگا اس طرح اگر آپ لوگوں نے بہی کا کو فیکٹر فنال اور کرنا ہے بیا کے پاس کونس ہے بیا کے پاس پہلی رو اور دوسری کلسل Three ہے تو بیق ایک کو فکٹر کیا ہوگا مائنس 1 کی پاور ون پلاس ٹو مائنس 1 کی پاور آہ کیا کیا بن جائے گی وہ 3 بن جائی گی ون 7 نمٹ ٹلائی ہوگا M12 پہلی رو دوسری کانون والی انٹری کا مائنر ا какихان تو مائنس 1 کی پاور 3 کیس 기قل ہوتی ہے وہ میں پتہ ہے وہ مائنس 1 کی قلوتی ہے اس کے لی١ا súm 12 کیا ہے بہل لی رو اور دوسری قولن والی انٹری کا مائنر ہے تو مائنر اس کا کیا ہوگا اس رو اور اس کالنگ کو ڈیلیٹ کر دیں اور باقی جو انٹریز بچ گئی ہیں ان کا ساتھ میں مل بلائی کر دیں تو باقی انٹریز صرف آگ پاس ایک سی بچ رہی ہیں تو سی کا دیٹرمنٹ میں پتہ ہے ون کلس ون اوڈر کے مٹکس بنے گا سی کا دیٹرمنٹ آپ کو جو ہے وہ سی ہی ملے گا تو سی کو منس ون سے مل بلائی کریں گے تو آنسر آپ کو کیا مل جائے گا مل سی تو یہ مل سی کیا ہے جو ای وان ٹو ہے اس کا آنسر آگیا ہے میز پہلی رو اور دوسرے کالنگ گرے جو انٹری ہے اس کا آنسر آگیا ہے جیسے کہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے ای وان ٹو کا انصر کے لکھا ہوا ہے مل سی لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ سی سمال سی انٹری اور ڈی انٹری کے بھی کو فیکٹر جائے فانوڈ کر سکتے ہیں آپ کو کو فیکٹر کے انطرین پر لکھے انہوں نے دکھائی ہوئے ہیں جنہیں بتائی ہوئے ہیں یہاں پر کم ہر انٹی کا کو فیکٹر فون اڈ کر لیں گے نیکس ٹائم میں آپ انہیں کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی انٹیز ہیں جن کے کو فیکٹر آپ لوگیں فون اڈ کی ہیں ان کی انٹیز کی جگہ لوگوں نے ان کی کو فیکٹر جائیں ہیں جیسا کہ یہاں پر لکھا نظر آ رہا ہے یہاں پر ان کے کو فیکٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں اور نیکس ٹائم میں نے ان کیا کیا ہے ان کو فیکٹرز کی ویلوز پھٹکہ دی ہوئی ہیں ڈی آرہا ہے اس جگہ ڈی پٹ کر دیا ہے کپٹل ای وان ٹو کیا ہے بی کا کو فیکٹر ہے پہلی روڈ دوسری کانوالی انٹی کا کو فیکٹر ہے اس کی جگہ یہ مانیہ سی لکھ دیا ہے اس کی ویلیوں اسی طرح اے ٹو ون اور اے ٹو ٹو ان کے جو انسر آرہا ہے ان کے انسر بھی یہاں پر پٹ کر دیا ہے تو یہ کیا آپ کو مل گیا ہے آپ کو کنیام اٹکس بھی ملا ہے دوسری جو کیسے ملا ہے اے جیتنے بھی انٹیز تھ moyens جو جو En realise technique ہے ان کے کواwl فیکٹر بات کیسے بلان کرتے ہیں لو کو کعلم میں چینج کریں گے ڈی اور مانس ٹی پہلی روح ہے یہاں کے پاس دی اور مانس ٹی پہلا کعلم بن جے گا اور دوسری لوگ کو کعلم میں چینج کریں گے مانس بی اور اے تو یہ آپ کے پاس دوسرا کعلم بن جے گا یہ آپ کا مل گیا ہے بی کا ٹرانسپوس یہ جو بی کی ٹرانسپوس کا آنسر آپ کو ملیا ہے یہی میکترکس اچلی کیا ہے جو ایجرنل مٹکس آگا کو کوسن میں دیا گیا جس کا ایڈجانٹ ہم لوگوں نے فانونڈ کرنا تھا یہ بی کا ٹرانسپوز ایکچلی کیا ہوگا یہ ہی اے کا ٹرانسپوز اے ہی اے کا ایڈجائنٹ ہوگا اے کی ہر انٹری کو اس کے کو فیکٹر سے ریپلیس کرنے کے بعد جو آپ کو نیا مٹکس ملے گا اس مٹکس کا لوگ نے کیا کر دینا ہے ٹرانسپو لے لینا ہے جب آپ ٹرانسپو لے لیں گے مٹکس ملے گا یہ مٹکس کیا ہوگا مٹکس اے کا ایڈجائنٹ ہوگا اور یہ ہی ایڈجائنٹ فانونڈ کرنے کا جنرل وے کسی بھی سکر مٹکس کے کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہ کو فرکٹر فانونڈ کرنے کے بعد ہم نے جو آنسا نکالا ہے وہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے لوگ نے ٹرک یاد کی ایسی ٹو پرسٹو لڈ کے مٹکس کی کیس میں جس کیا کریں ڈیگلال انٹیز کو جو کر دیں آپ کو ایڈجائنٹ جو ڈاکٹلی جو ہے ٹرک یوز کرتے ہوئے مل جائے گا لیکن یہ ٹرک جو ہے آپ کی جس ٹو پرسٹو لڈ کے مٹکس کی کیس میں چلتی ہے اگر ٹریک رسٹو لڈ کا ایڈجائنٹ کرنا تو پھر اس کی کوئی ٹرک نہیں ہے پھر آپ کو یہی جنرل وے جو ڈیفنیشن کی ہے اسی کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے فالو کرتے ہیں لوگوں نے پھر مٹکس کا ایڈجائنٹ جو ہے فالو کرنا ہے یاد رکھیں ٹو پرسٹو لڈ کے مٹکس کا ایڈجائنٹ ہم ٹک کے ذریعے لکھتے تھے ہیں تو کوئی شو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کا کوئیسن جو آسان ہو جائے گا لیکن اگر کوئیسن میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے بائی ڈیفنیشن جو ہے کو فرکٹرز فالو کرتے ہوئے ٹو پرسٹو لڈ کے مٹکس کا ایڈجائنٹ فالو کرنا ہے پھر آپ کو ٹو مٹکس کا ایڈجائنٹ فالو کرنے کے بعد ہر ایڈٹی کی جگہ جو ہے وہ اس کا کو فالو کر دیں گے تو ہمیں یہ مٹکس بھی ملے گا اس مٹکس بھی کہ جب ہم ٹرانسپور لیں گے تو ہمیں جو ان دین مٹکس ملے گا وہ ہمارے ایپچولی گیون مٹکس کا ایڈجائنٹ ہوگا تو یہاں پہ جس مین کام آپ کا کرنے والا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کو فیکٹرز فانوڈ کرنی آنے چاہیے جو کہ میں نے آپ کو سکھا جا ہوا ہے یہاں پہ ایک دو کچھ ایلمٹس کے کو فیکٹرز جو ہم فانوڈ کر کے دیکھتے ہیں فور اگزیمپل یہاں پہ جو مٹکس کی پہلی انٹری ون لکھئی ہے اسی کا کو فیکٹر سب سے پہلے فرانڈ کر کے دیکھتے ہیں اس کا کو فیکٹر کیا ہوگا یہ انٹری ون جو یہاں کے پاس اسی پوزیشن کونسی ہے اس کی پوزیشن ہے آپ کے پاس پہلی رو اور پہلا کالم تو یہ مٹکس جو ون ہے اس کے کو فیکٹر کا نام ہوگا اے ون ون یہ کس کی ایکول ہوگا یہ اس ایکول ٹو ہوگا atra's کا مائنس 1 کی پاور یہاں پی ائی اور جے کی جو ویلیو ہے ون ون ان کو ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا مائنس 1 کی پاور 1 پلس 1 اور اس ساتھ میں مٹکس ہو جائے گا ایم بان ون پہلی رو اور پہلی کالم لی جو انٹری جوز کا کو فیکٹر یہاں پہ لکھ رہے ہیں اس کا مائننر ساتھ میں مٹکس ہو جائے گا اس کے بعد میں نیکس ٹائم میں چلتے ہیں مائنس ون کی پاور ون پلاس ون ہو کے بن جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ ٹو بن جائے گا اس کے ساتھ مٹائی ہو رہا ہے ایم ون ون میز پہلی رور پہلے کنمولی انٹری کا مائنڈر اب وہ کیسے پرنڈ کرتے ہیں مائنڈر آپ کو آتا ہے جس بھی انٹری کا لوگ نے مائنڈر لکھنا ہے اس انٹری والے کالم اس انٹری رور کو کیا دلیر کر دیں باقی جو انٹریز بچ گئی ہیں ان کا ڈیٹرمنٹ جو ہے کیا ہوگا اس انٹری جس انٹری کو دیکھے لوگوں نے رور کالم کو دلیر کیا اس انٹری کا مائنڈر ہوگا تو باقی انٹریز کا ڈیٹرمنٹ جہاں پہ لکھتے ہیں باقی انٹریز آ کے پاس آئی ہیں 3 1 1 اور 2 مزید سمیلیفکیشن کرتے ہیں مائنس ون کی پاور 2 پراس ون آئے گا تو وہ لکھنے گزورت نہیں ہے باقی ڈیٹرمنٹ فانوٹ کرتے ہیں 3 کو 2 سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آئے گا 6 مائنس کا سمیل فور سے لگانا ہے اور 1 کو 1 سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آئے گا 1 تو 6 مائنس 1 is equal to 5 تو A11 کا آنسر آ کے پاس آ رہا ہے 5 یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں انہوں نے بھی A11 کا آنسر ڈریکٹ لی یہاں پہ 5 بھی لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ جو انٹری 1 تھی پہلے روہ پہلے کالم والی انٹری 1 تھی یہ کیا ہے اس کا کو فیکٹر ہے capital A11 اس طرح آپ جو انٹری 2 ہے اس کا کو فیکٹر کیا ہوگا A12 وہ بھی ویلیڈ کر سکتے ہیں جتنی بھی انٹریز ہیں سب ہی انٹریز کا کو فیکٹر فانوڈ کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ اس انٹری 3 کا کو فیکٹر ہم لوگوں نے فانوڈ کرنا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا یہ انٹری 3 جو ہے کونسے روہ کونسے کالم میں ہے انٹری 3 آپ کے پاس دوسری روہ اور دوسرے کالم میں موجود ہے تو اس کا فارملا کیا ہوگا مائنس 1 کی پاور کول آجائے گا اور ساتھ میں 3 کا مائنڈر ملپلائی ہوگا 3 کا مائنڈر آپ کو کیسے ملے گا 3 والے رو اور 3 والے کالم کو ڈیلیڈ کر دیں باقی جو انٹریز بچ گئیں ہیں ان کا ڈیٹرنمنٹ یہاں پہ لکھ دیں 1 3 3 اور 2 مائنس 1 کی پاور 4 پلس 1 نہیں ہے وہ یہاں پلس 1 آجائے گا اس کے بعد ڈیٹرنمنٹ آپ کا آنسر آئے گا 1 کو 2 سی ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آئے گا 2 اس کے بعد مائنس کا سیمبل خود سے لگائیں گے اور 3 کو 3 سی ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آئے گا 9 تو 2 مائنس 9 کس کی کلوتا ہے وہ مائنس 7 کی کلوتا ہے تو مائنس 7 انٹو ون آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ یہاں پہ ان دی اینڈ مائنس 7 ہی آئے گا یہاں کو کیا مل گیا کو فیکٹر کانسر مل گیا ہے 3 کے اور اس کا نام کیا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوئے تو یہ تو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی مائنس 7 ہی لکھا ہوئے دیکھ سکتے ہیں کلیر لی تو جتنی بھی ایلمنٹس ہیں اس وے کو فالو کرتے ہوئے میٹرکس کے اندر آنسر لوگ نے سب ہی انٹریز کا جو ہے وہ یہ ایلمنٹس کا کو فیکٹرز فانڈ اوڈ کر لینے ہیں جب کو فیکٹرز فانڈ اوڈ کر لیں گے سب ہی انٹریز کے پھر ہاں لوگ نے کیا کرنا ہے ان کو فیکٹرز کو جس دن انٹریز کے انٹریز کی جگہ جائے لکھ دینا ہے ای بان ون ون کا کو فیکٹر ہے جو کہ فائی بھی آ تو ون کی جگہ جکشنیاں پر فائی لکھ دی گیا ہے اس کے بعد ای ون ٹو پہلی روڈ دوسری کالنوالی انٹری کا کو فیکٹر ہے میز اس ٹو کا کو فیکٹر ہے اس کا انسر کیا آ رہا ہے مائنس وان تو اس کی جگہ ہم لگنے کیا کر دیئے مائنس ون رکھ دی ہے ای ون تھری پہلی روڈ دوسری کالنوالی انٹری کا کو فیکٹر ہے میز تھری کا کو فیکٹر ہے اس کا انسر کیا آ رہا ہے مائنس سیون اس کی جگہ مائنس سیون رکھ دی ہے اس طرح ای ٹو ون دوسری اور پہلے کالنوالی انٹری کا کو فیکٹر ہے دوسری اور پہلے کالنوالی انٹری آ کے پاس دو ہے اس کا کو فیکٹر کانسر کیا آ رہا ہے مائنس وان تو اس کی جگہ ہم نے کہہ لکھ دیا ہے سوال لکھ دی ہے تو اسی طرح جتنی بھی انٹریز ہیں ایک ہی انٹریز کی جگہ جا کیا کر دیں گے انٹریز کے کو فیکٹرز پٹ کر دیں گے اور اس آپ کو جو نیام میٹرکس ملے گا اس میٹرکس کو میٹرکس بی کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ میٹرکس آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے میٹرکس اے کی ہر انٹری کو جو ہے ان کے کو فیکٹر سے ریپلیس کرنے کے بعد جو ہے ملے ہے اور یہ ابھی ایڈ جائنٹ نہیں ہے میٹرکس اے کا ٹھیک ہے نیکس ٹائم میں لوگیں کہا کر نا ہے جو جو میٹرکس بی ہے اس مَّٹرکس بی کا آپ لوگوں نے ٹرانسپوری لینا ہے ٹک ہے جب آپ ٹرانسپور لیں گے تو آپ کو اب جو ہے وہ ایک میٹرکس ملے گا یہ والا یہ میٹرکس کیا ہوگا ہمارا جو میٹرکس اے تھا اس کا ایڈ جائنٹ ہوگا دے سکتے ہیں اللہ اسب کو دیکھ سکتے ہیں ایڈ جائنٹ کرا سپورتے ہیں جو گلی رخت؛ اے دیا گیا تھا ایڈ جائنٹ ہے تو یہ ہے اسی بھی سکوئر مانیطر کے اٹھجانٹ کرنا کے حوالہ کرتے ہوئے آپ کسی فو ور السوں کرسکتے ہیں اور ان جانبی نوڑکیں اٹھجانٹ کر سکتے ہیں کرنے ہیں اس کے بعد نیکس آتے ہیں ملٹیبلیکیٹیو انورس کی طرف اگر آپ کو اٹھجانٹ کرنا آگے ہے تو آپ کسی بھی ملٹیپلیکیٹیو انیورس بھی فارنڈ اوٹ کرسکتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو نے اس کا فارملا ہاتا ہے جس کا مجھے اگر اے پاور میں مائنس وان سے جائے دینوڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کی مٹکس اے ہیں اس کا ملٹیپلیکیٹیو انیورس کیا ہوگا ون آور آور اے ملٹیپلائیڈ بائی ایڈجانٹ آف اے دیکھتا ہے تو ون آور ورحہ دیٹرمنٹ آف اے اور یہ آکے پاس ایک نمبر ہے کیونکہ دیٹرمنٹ ایک نمبر ہوتا ہے تو one number determinant of a بھی ایک نمبر ہوگا اس نمبر کو کیا کرنا ہے وہ لوگوں نے جس matrix کا لوگوں نے multiplicative inverse فاند کرنا ہے اس matrix کے adjoint کے ساتھ جو ایک matrix ہوگا اس کے ساتھ ملپلائی کر دینا ہے اور نمبر کو matrix کا ملپلائی کیسے کرتے ہیں وہ لوگوں کو ہوتا ہے جب کسی نمبر پر کسی matrix ملپلائی کرتے ہیں تو اس نمبر کو اس matrix کی ہر entity کے ساتھ جو ملپلائی کرتے ہیں تو one number determinant of a کو اے کے adjoint کے ساتھ ملپلائی کریں گے ملپلائی کرنے کے بعد آپ کچھ نیا matrix ملے گا وہ نیا matrix کیا ہوگا ارجنل matrix اے کا یا given matrix اے کا multiplicative inverse ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے کسی matrix کے multiplicative inverse فاند کرنے کا فارمولا اس فارمولا کو use کرتے ہیں آپ کسی matrix کا جائے multiplicative inverse جو ہے فاند کر سکتے ہیں فور اگزمپل یہاں پہ دیکھیں ایک اگزمپل 13 جو ہے وہ سال کی یہ یہاں پہ لکھا ہوگا ہے فائنڈ بائی اڈجائن میکترد میکترد دی انورس اوپ دیس میکٹکس اے کے اس طریقہ تھی اوڈر کے میکٹس کا جو ہے وہ multiplicative inverse جو ہے وہ فائنڈ آوٹ کریں تو تو کراس ٹو کوٹر کے میکٹس کا بھی ملپلیکٹیو انورس جو ہے اس طرح آپ اڈجائن والے میں سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اے اڈجائن والے میں سے جو فاند کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو سکریم پہ ایک ازمپل نظر آ رہی ہے یہاں پہ انہوں لکھا ہوئے فائنڈ انورس اوپ دیس میکٹکس یہ آپ کے پاس ایک ٹو کراسٹو اوڈر کا میکٹکس ہے ہم لیں گے کہ اگر نیس کا انورس میز ملٹیپلیکٹیو انورس جو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو ٹو کراسٹو اوڈر کے میکٹس کا ملٹیپلیکٹیو انورس فائنڈ کرنا مشکل کام نہیں ہے کیونکہ اس کے کیس میں آپ کو اڈجائن کی وہ میں میکٹ سہے ہیں کیا کیا سہے ہیں یہ اگر آپ کی پاس ٹو کھا چینج کر دیں تو وہ چینج ہو جائیں گی یہاں پہ اس کے بعد جو منٹیز ان کے سان کو چینج کر دیا تو ان کے سان کو بھی چینج کر دیا یہاں پہ تو اس ٹو کھو یوز کرتے آپ کو ٹو کالاسٹو موکر کا میکٹس کا مل جائے گا اس اس کے بعد اس توکراتٹو ڈر کے میٹرکس کا ڈیٹرنمنٹ ہے اور اس کے بعد ملڈیوکیتیو انیورس کا فارملہ جز کرتے ہوئے اس توکراتٹو ڈیوکیتیو کارکس کا ملڈیوکیتیو انیورس فائند آٹ کر سکتے ہیں ۔ ڈیٹرنمنٹ کا انصر یہاں پر آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ ۔ ۔ فائیو آ رہا ہے کیا کریںگے؟ وان آور دیدرممٹ آف ای میز وان آور فائیو کو مترے کے ساتھ کیا کریں گے ملٹیا گر دیں ٹھیک ہے تو کسی نمبر کو کسی ماترک سال ملٹی کے ساتھ کو لگو نیم اللگوں نے ملٹائی کرنا ہے تو فائیو کو سب ہوتا چاہتے ہیں کہ آپ کو ملٹے گے اور یہ ملٹیا ہوگا جو ایجنا ماترک س ماترک مشکل کرنا ہے ملٹیو لیکیٹیو ہے تو ملٹیو لیکیٹیو رس ہوگا تو تو کر تکیوز ہی معٹی میں کچھ زیادہ کلکلیشن انوال نہیں ہوتی انہیں یہ زیادہ مشکل کام میں ہے ملڈبلکیٹیو انیورس فانڈ کرنے کا کیونکہ اس کے کیس میں آپ جو ہے ایڈ جائن جو ہے ٹرک کو یوز کرتے ہوئے ایزیلی فانڈ اوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر بات ہو رہی ہو تھری کرا تھری اوڈر کے میٹرکس کی تو اس کی کیس میں جو ہے آپ کو تھوڑا اپنی کنسیپٹ جو یوز کرنے پڑیں گے اس کے کیس میں آپ ملڈبلکیٹیو انیورس جو ہے فانڈ کریں گے جیسے کہ یہاں پہ اگزیمپل سال کی ہے اگزیمپل تھرٹین دیکھ سکتے ہیں ملڈبلکیٹیو انیورس فانڈ کرنا ہے اور یہاں ملڈبلکیٹیو انیورس میں ایک اور بات یہاں نوڈ کرنے کہ ملڈبلکیٹیو انیورس کا جو فارمولا ہے انٹوار جائنٹ اس میں دیٹرمنٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ہی بتا ہے کہ کسی ملڈبلکیٹیو نمبر بھی آ سکتا ہے نیگٹیو نمبر بھی آ سکتا ہے اور زیرو بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی ملڈبلکیٹیو دیٹرمنٹ کا آنصر زیرو آ رہا ہے تو ہم وان نوڈ زیرو کیونکہ انڈی فانڈ ہوتا ہے وہ ہم فانڈ نہیں کر سکتے اس لیے وان نوڈ زیرو کو اڈیانٹ آف اے سے دیٹرمنٹ بھی آ لیا اٹھا پہ ایسے ملڈبلکیٹیو نمبر بھی آ سکتا ہے توانچ دیٹرمنٹ کونز کیونکہ انڈی کابیائیڈ ہوتے ہیں اسبر میں دیٹرمنٹ کے ہوتے کیونکہ انڈی کا استسوال آ۔ اس کا ملڈیلیکیٹیو انیمارس جو ہے ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے اور جس میکٹرس کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ 0 کے equal نہ ہو ایسے میکٹرس کو ہم نان سنگلر میکٹرس جو ہے وہ کہتے ہیں جیسا کہ ہمیں لکھا ہوئے ہیں تو نان سنگلر میکٹرس کا ملڈیلیکیٹیو انیمارس جو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ یہ فارملاہ پھر use کریں گے سنگلر میکٹرس کا جس کا ڈیٹرمنٹ equal to 0 ہوتا ہے اس کا ملڈیلیکیٹیو انیمارس فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں اور نان سنگلر میکٹرس جس کا ملڈیلیکیٹیو انیمارس جو ہے نانٹ equal to 0 ہو اس کا ملڈیلیکیٹیو انیمارس فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب اس کے بعد ناکس آتے ہیں question کی طرف تو ملڈیلیکیٹیو انیمارس فائنڈ آؤٹ کرنا تھا اس 3 کلاشتی آرڈ کے میکٹرس کا اس کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے اٹ جائنڈ فانڈ آؤٹ کریں گے سمیٹکس کا اٹ جائنڈ کیسے فانڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں اس سمیٹکس کے اندر جتنی بھی انٹیز لکھیں گے سب بھی انٹیز کے کو فیکٹرز ہیں وہ فانڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے تو کچھ کا کو فیکٹرز میں پھر آپ کو فانڈ آؤٹ کر کے بتاہتا ہوں for example یہاں پہ ایک انٹری 5 لکھی ہوئی ہے 5 والے انٹری جو ہے وہ کو تیسری رو اور پہلے کالا میں موجود تیسری رو اور پہلے کالا میں موجود ہے تو اس انٹری کا کو فیکٹر کا نام ہوگا a31 یہ ہے آپ کے پاس 5 کا کو فیکٹر تو 5 کا کو فیکٹر کیا ہوگا مائنس 1 کی پاور میں جو i اور j کی ویلو یہاں پہ منچل کی ہو یا 3 اور 1 وہ ایڈ کر کے لکھ دیں گے یہاں پہ ایڈ کر کے لکھ دیا ہے اس کے بعد جو 5 جس بھی کالاں ہو جس بھی رو میں ہے اس رو اور کالاں کو دلیل کرنے کے بعد جو باقی انٹریز بجگیں یہاں کے پاس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4 5 مائنس 1 اور 8 یہ جو 4 5 اور مائنس 1 اور 8 ہیں ان کا ڈیٹرمنٹ آہو لوگوں نے ساتھ میں ملپلائی کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آہو لوگ اگر میٹرکس کا سیمبل لگایا ہوا ہے یہاں پہ تو میٹرکس کو ملپلائی نہیں کیا ہوا ساتھ میں ڈی ای ٹی بھی لکھا ہوا ہے ڈی ای ٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس مائنس کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ ساتھ میں ملپلائی ہو رہا ہے تو آہو لوگوں نے ڈیٹرمنٹ ملپلائی کرنا ہے ساتھ میں ملپلائی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ڈی ای ٹی لکھنے کی بھی جائے جو ہے یہاں پہ اس طرح آہو یہاں پہ ڈی ایٹرمنٹ کا جو سیمبل ہوتا ہے ورڈیکل لائن وہ بھی یہاں پہ ساتھ میں لگا کہ اس طرح بھی جائے ڈیٹرمنٹ کو آپ ساتھ میں ملپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ نے ورڈیکل نہ نہیں لگا نہیں پہلے مٹکس بنانا ہے تو مٹکس بنانے کے بعد اس کے ساتھ ڈیٹی بھی لکھنے تاکہ یہ بتا سکے آپ لوگوں میں مٹکس کو ملپلائی نہیں کر رہے یادہ رکھیں یہ مٹکس جو ہے وہ اس نمبر کے ساتھ منس ون کی بابل سی بلاس ون کے ساتھ ملپلائی نہیں ہو رہا بلکہ اس مٹکس کا جو ڈیٹرمنٹ ہے وہ ساتھ میں ملپلائی ہو رہا ہے میرز کہ آپ نے اس مٹکس کا ڈیٹرمنٹ نکالنا ہے پھر اس کو جو ہے وہ اس نمبر کے ساتھ ملپلائی کرنا ہے تو اس طرح لکھنے کی بجائے جو ہے ڈیٹی لکھنے کی بجائے آپ کے لئے بہتر یہی ہے آپ لوگ کیا کریں ڈیٹی نہ لکھیں اور یہاں پہ ورڈیکل آئیں جو ہے لگا دے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مٹکس نہیں ہے بلکہ اس مٹکس کا ڈیٹرمنٹ ہے اور اس کو جو ہے ڈیٹرمنٹ کی بابر کے ساتھ ملپلائی کر کے آپ ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ کو فیکٹرز کی اکانسل جو ہے ویلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹی منشن کیا ہوا ڈیٹی کے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیٹرمنٹ جو ہے ملپلائی کرنا ہے تو ڈیٹرمنٹ فائنلڈ کرتے ہیں یہاں پہ فور کو ایٹھ سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آئے گا تھرٹی ٹو اس کے بعد مائنس کا سیمبل خود سے لگانا ہے خود سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آ کے پاس آئے گا فلس ، مائنس پائی structured میانس پائی جب uit منش کا ساتھ جو ہے وہ لنک کرے گا تو یہاں پہ بنго ک 먹ائے پاس For Plus 5 اور یہاں پہ مائنس ایڈ کی پاور 3 سر من پیداں گے اور مائنس ایڈ کی پیداں کہا تو چاہوار خود چلاؤ مسون میکہ ہوتی کلاؤ نہیں ہے اور من سن ہن میں کے باور بڑے فور کیونکہ فورкую ایوہ نمبر ہے تو کہ یہاں پہہ ہوگا ہے کہ جو کہ ہے جو کچھ لی فائیو کا کوفکٹر ہے اس کی کوفکٹر کا انثر کیا رہا ہے تھرٹی سیمن آ رہا ہے اسی طرح ہم لوگوں نے کیا کرنا باقی انٹیز جتنی بھی لکھویں گے ان کے کوفر کلیں کر لینے ہیں یہاں پہ کوفرکٹر کے سارے بتائی ہوئے ہیں اور جبکلی کے معلوم کر باتائی ہوئے ہیں کتے ہیں جب کوفرکٹر کر لیں گے سبھی انٹیز کے دل Mangوں نے کیا کرنا ہے سبھی انٹیز کی جگہ جو ہے وہ ان کے کوفرکٹر جو ہے وہ ہاں پہ پڑ کر دینے ہیں پڑ کرنے کے بعد آپ نے اس کا ٹرانس پرس بھی لے لینا ہے جب ٹرانس پر لیں گے تو آپ کو ایک نیا مرکس مل جائے گا جو کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ہے کیون مرکس اے کا ایڈ جائنٹ ہے وہ انہوں نے جائے اور جائنٹ کہا سے لکھ دیا ہے کہ آنٹی کی جائے گا اس کا کو فکٹر کرنے کے بعد اس کا ٹرانس پرس بھی لیے لیا ہے وہ جو نیا مرکس ملیا ہے اس کو کیا دیا ہے کہ ہنارے مرکس جو ڈیمان اے تھا اس کا یہ کیا ہے ایڈ جائنٹ ہے اس کے بعد ملٹیپلیکٹیو انیورس فرانڈ کرنا ہے تو ہمیں ڈیٹرمینٹ کا آنصر بھی پتا ہونا چاہیے تو ڈیٹرمینٹ کا آنصر اب لوگوں کو بیلٹ کرنا آتا ہے میں نے آ لوگوں کو سکھا جا ہوا ہے کیونکہ جس بھی کسی بھی تری قرار تری اوڈر کے مدلس کا ڈیٹرمینٹ فرانڈ کرنا ہوتا ہے اس کو جا کسی بھی روجین کالوم سے ایکسپینڈ کر کے اس کے ڈیٹرمینٹ کا آنصر جو ہے اوڈر کر سکتے ہیں یہ اب ڈیٹرمینٹ کا آنصر بھی انہوں نے جو ہے وہ لکھ دی ہے وہ کیا ہے وان تھری سکس تو ایک سو چٹیس جو ہے ایک ڈیٹرمینٹ کا آنصر آئے گا وہ لوگ خود اوڈر کر سکتے ہیں اور وان نوبر ڈیٹرمینٹ آف اے کو اڈڈ جانٹ سے ملپلیکٹ کریں گے تو ملپلیکٹیشن کرنے کے بعد آپ کو جو بھی اندین اندین آنصر ملے گا یہاں پہ ملپلیکٹ کرنے کے کو دو کو دنیا مٹکس ملے گا اندینڈ ہو کیا آگاد ہمارے گیون مٹکس اے کا ملٹیلیکٹیو انوارس ہوگا اس کے بعد نیکس اگزمپل نمبر اگزمپل آگے پاس ایک فورٹین اس اگزمپل میں یہ کہا ہو ہیں ایک سیمان وائدر اے ایز انوارٹیبل اور ناٹ ایف ایٹز انوارٹیبل دین فائن ایٹس ملٹیلیکٹیو انوارس ٹھیک ہے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے چیک کریں جب مٹکس اے لکھا اس کا ملٹیپیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ کες کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ نہیں گر اس کا ملٹیپیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی عنو ڈیسوم ٹونا چیزینپلش میں کیا ہے میں نے آپ کو بھی تھوڑ دیوٹھم آ س robusta We have equal ۶ ắnید تو اس کا ملٹیپیوٹیوٹیو کرتا ہے یعنی کر کو بھی زیست ہی مرد میں اگر کسیس کا نرب جیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو÷ھ ملدلکٹیو نورس یا گزیست کرتا ہے تبیلٹ کرتا ہے کسی مکموربر کیسGR کرتا ہے م Fairy Laser ڈایکس ملٹیوفیان شرورت کرتا ہے اور میکٹرکس کے دیٹرمنٹ کا حصر جو ہے وہ ناٹ ایکول تو زیرو آجاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں گے کہ اس میکٹرکس کا ملٹیلیٹیو انیورس اگزیز کرتا ہے اگزیز کرتا ہے اگر انہوں نے فاندر کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ اس کا ملٹیلیٹیو انیورس وہ فاندر کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر ایڈیانٹ سنت کرنا ہوگا اور وان اوڈ ڈیونیمنٹ ا کو ایڈیانٹ سی ملٹیلیٹ کرنے کے بعد آپ کا ملٹیلیٹیو انیورس جے آج مل جائے گا کیونکہ فارمولا آپ کا پاتا ہے اس کا ملٹیلیٹیو انیورس کا